اللہ کے ولی کتاں بھی اندر ہے پیچھے سے بادشاہ یہ کہتے ہیں وہ اندر جا کر مار گئے یہی کہتے ہیں لانتی ہے تمہیں کس دسے ہے کہ وہ مار گئے ساتھ مرے نہیں تھے سوئے تھے سبحان اللہ کیا ہوئے تھا وہ جا کر سوئے نا تریسو نو سال ستری رہی تصرف او نا کتا بھی پر امری کیا تھا نہیں سی اے ولیاں دا سی تینہ نجدیاں دا سی یہ کس کا ولیوں پر بادشاہ اندر جاں اس کے جیلوں نے اندر ستے لے لے گھارے کی اندر تھے اس کے ذہن میں فورا آگیا ایسا کرو ان کو ایس میری صدات ہے انہوں نے نا لکھو سارا کو یہ لکھو میری مور لاؤ اہتے اگے پوری دیوار چڑھو کیوں اندر مر جا سن اندر گل جا سن اندر ساڑ جا سن تری سو نو سال سترے دیوار بھاج گئی سارا کچھ ہو گیا او نہ مرے نہ گلے نہ سڑے اللہ کیا ہو اے تے اے نے میں نہ دے کتیاں مینہ مارنا او نہ دے ناظرے پر اس دے نظریہ اس کا نظریہ کیا تھا گال جاس کا سارے جاس کا سارے جاس پتہ لگیا ولیان دے بارے بیجے نظریہ رکھنا کے او کمبران جب گال گئے سار گئے مار گئے نوانی پرانا کافران دے نظریہ ہیں اگل سمجھا یہ کوئی نہیں اے پرانا کافران تا نظری ہے دکیہ نوز باچکا تو قرآن پتہ لگیا کہ اصل دکیہ نوزی این اجل نبیانوں تے بلیانوں مردہ کیا اچھا جی اب یہ دیکھو درہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کا قرآن اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کی اندر کہ جب وہ سوئے تھے نا ان کا قطبی تھا وَنُقَلِّبُ عَمْ ذَاتَ الْيَمِنِ ذَاتَ شِمَعَ اور سونے علیہ سمجھ نے علیہ سمجھ اس کی کروٹیں کون بدل رہا تھا ان کی اللہ کہہ رہے ہیں ہم بدل رہے تھے اس بچوں کے ایک کڑھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں جلا کون کروٹیں بدل رہا میں نے کہا یہ کوئی دلیل دھوڑی ہے مظرم ایک آدمی مجھے ادھر سے کتاب اٹھا دکھا دکھا میں آپ نہ چاہ سکتے سغان اللہ دستو نا وہی میں بھی اٹھا سکتے لیکن یہ اگر میرا شاہدیل بھی اٹھا کر مجھے دے نا اس میں میری عزت باندھانے اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُ عَمْ ذَاتَ الْيَمِنِ ذَاتَ الشِمَعَ اوہ یہ جب یہ سوئے تھے نا یہ کروٹیں جو بدل رہے تھے یہ بونی بدل رہے تھے ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کی کروٹیں ہم خود بدل رہے تھے گویا ان کو لوریاں دے کے ہم نے سلایا تھا بتا چلا یہ ان کی بے اختیاری کی بات نہیں ہے یہ تو ان کی دور کی بات ہے یہ تو ان کی عزت کی بات ہے اچھا اب آگے سنو اے اگر پورا باقی کیوں نہیں سنایا تو یہ پورا واقعہ میں سناتا ہوں توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ قریم کا قرآن کہتا ہے اور سننے والے درہ غور کرنا اللہ کا قرآن کیا 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 حکمتیں کیا کیا شانے بیان کرتا ہے اللہ اللہ جب یہ غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں غار کا دہانہ اس طرح پہ بنا ہوا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنے ان پر پڑتی ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تب ان کی کرنے ان پر پڑتی ہیں اللہ اور پر اس کی کرنے ان پر پڑتی ہیں اللہ اللہ جب یہ غلی اندر سوئے ہوئے ہیں اب جس مقت آگے سے دیوار بھی گر گئی اب ہونے ہونے یوں لگا کہ اب سورج کی کرنے ان بڑیوں کے اوپر پڑنے لگ گئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ غور سے سنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَشَّمْزُ الْزَعْتَ لَا تَزَاورُ وَمَّرَ حَفِقٍ ذَعْتَ الْيَمِنِ وَعِدَا غَرَبَتْ تَقْرِدُ غُمْغَا وَتَشْرِمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُو جب یہ بلی غار کی اندر موجود تھے اس گڑی جب سورج دلو ہوتا جب سورج غروب ہوتا لے ناظر ہے کہ نہیں ہے ویسے اللہ تعالیٰ سورہ یسین نے فرماتے وَشَّمْزُ تَجْرِلِ مُسْتَقَرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ لَذِيذِ الْعَلِينَ وَالْقَمَرَ قَدْرْنَا وَمَنَادِلَ حَتَّى عَادَكَ الْأَرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا شَمْزُ يَمْبَغِي لَحَانْ قُدْرِكَ الْقَمَرِ وَاللَّلَ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَقُلُّن فِي فَلَقِيَسْ بَخُونَ یہ جو سورج نکل کے غروب ہوتا ہے یہ جو چاند رستوں کو تے کرتے ہوئے جاتا ہے اللہ کہتا ہے یہ سورج جو طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے اس کا جو روٹ ہے جدر سے یہ قدر کے جاتا ہے لوگوں کو یاد رکھنا سالقہ تقدیر عزید حلیب یہ سورج کا طلوع ہونا اس کا غروب ہونا یہ بیسے نہیں ہے یہ عینم والے اور خلبے والے اللہ کی تقدیر ہے توجہو میری طرف یہ کیا ہے اللہ کی بول یہ تو سورج کا طلوع ہونا کیا ہے بیائی 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 بھی مجھا بولو نا یا اگر تھکے ہوئے سامنے بیٹھے دوکے بوں کے بوں کیا یہ اللہ کی تقدیر ہے تو تقدیر تو میں سے بدل نہیں سکتی یہی کہتے ہیں لیکن یہی اللہ کا قرآن یہ سورے کاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سورج دلو ہوتا تو ولیوں کی نید کے خضل کے بچنے سے یہ دائیں سورق کے چلا جاتا اور جب غروب ہوتا بائیں سے چل کے چلا جاتا اب ایک طرف اللہ کہتے ہیں سورج کا طلوع ہونا سورج کا غروب ہونا یہ اللہ کی تقدیر ہے اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ ولی سوئے ہوئے ان کی نید کے خلق سے بچانے کے لیے سورج کبھی دائیں سے سرکتا ہے کبھی بائیں سے سرکتا ہے تو حضرات پر سمجھو اگر سورج کا چڑھنا تلو ہونا غروب ہونا یہ تقدیر ہے تو پتا چلا اللہ کے ولیوں کی نید پر رب کی تقدیر کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں جا رہی ہے یہ کیوں نہیں بیانی کیا عاشق انہوں نے ولیوں کے کتے کا نام کتے کا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کے نام کو قیامت تک زندہ کر دیا بتا دیا کہ میرے ولیوں کا کتہ اور میں اس کے نام کو بھی مرنے نہیں دیتا اور ساتھ اللہ کے ولی جو غار کے اندر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو نقصان نہیں پوچھ گیا جیسے جناب گئے تھے تیسو نو سال کے بعد بھی اسی طرح مٹی نے انہیں نقصان تو یہ عقیدہ رکھنا کہ مٹی ولی جو ہیں وہ گل سر جاتے ہیں وہ مار جاتے ہیں بتاؤ یہ کس کا عقید ہے کافروں کا اچھا بول کس کا عقید ہے اچھا بول کس کا ہے آہ تجڑے عقیدے بیان کرے اسے ہی اور کے آکھ سکتے ہیں آہو ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے میں تھوڑے جواب دیتا ہوں اور پھر میں ذرا بتاؤں گا کہ کمارا عقیدہ کس کے ساتھ مٹتا ہے یعودیوں کی بھی ایسے عقیدے نہیں ہیں ترتیب آر اور میں یہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے پوری کسٹ نہیں مل سکتے مجھے تھوڑا سا جو ملائے ہیں اس کے حوالے سے ذرا عرض کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ ان کے باطل عقیدوں کے اندر کتنا دم خم ہے توجہ کر دو کبر والے سنتے نہیں کبر والے کیا کہا گیا کبر والے سنتے نہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا کون ہماری کبر کے آیا ہوئے وہ یہی کا آثم بولو بولو یہی کا آثم آؤ سب سے پہلے ان کے بابا نواب وحید الزمان غیر مقلطوں کا وحبیوں کا جدیالہ نواب وحید الزمان اس کی کتاب حدیت المادی مانت 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 م تک بیético نعرہ حیدری نعرہ خوصیہ بولا قبر والے سنتے نہیں اور جامتے نہیں یہی کہتا نہ بولو حالانکہ آؤ نواب وحید الزمان کی کتاب حدیت المادی اس کا صفحہ نمبر ہے توجہ سے اس کا